بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیارے سی یوٹیوب فیملی جی تو یہاں پر میں بنا رہی تھی ایک فرائز مطلب انڈے والے فرنچ فرائز تو اگر آپ کو اس کی فل ریسپی چاہیے تو آپ کو میرے چینل پر بہت ایزیلی مل جائے گی اچھا جناب یہاں میرے ساتھ بہت بڑا پرینک ہوا کیونکہ جب میں یہ بنانے لگی تو ایک دم گیس چلی گئی جس کی وجہ سے یقین کریں میری جو فرائز ہے نا وہ بلکل ڈیس مس ہو گئے تو اب آپ کو پتہ ہے کیونکہ سردیاں اسٹارڈ ہو گئی ہیں تو ہمارے ملک میں تو کسی نہ کسی چیز کی تو تھوڑی بہت تو کمی رہتی ہے تو یہاں دیکھئے گیس بلکل نہیں آ رہی تھی تو اس کی وجہ سے میری جو فرائز تھے وہ اتنے اچھے نہیں بنے جتنے اچھے بننے چاہیے تھے ان کو تو خیر کوئی بات نہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ تھوڑی بہت تو آ ہی رہی تھی تو جناب ساتھ ہی چائے بھی بنا رہے تھے تو فرنچ فرائز کا تو آپ کو پتہ ہے اگر اس کا فلیم لو ہوتا ہے تو یہ ایک دم ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اچھے ہی بن گئے تھے لاؤسٹ میں پھر تھوڑی سی تیز ہو گئی تھی تو اس سے جناب ہماری بچت ہو گئی تھی اور ہمارے فرائز میں تیزٹ آ گیا تھا تو یہاں پر جناب ہمارے فرائز ایک فرائز بن کر ہو گئے تھے تیار آم سوری کیونکہ آپ کو پتہ ہے جناب موسم ایسے ہی ہے تو نزلہ خانسی بخار تو یہ تو اس سیزن کی ساغاتیں الحمدللہ خیر کوئی بات نہیں ہر سیزن کی اپنی بات ہوتی ہے تو جناب چھوٹی موٹی چیزیں تو ساتھ چلتی رہتی ہیں تو یہاں پر ریڈی ہو چکا تھا اور جو ہم نے بہت مزی سے انجوائے کیا اچھا یہاں پر بنا رہے ہیں ہم چکن وائٹ چھاہی کری جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے جس کے لئے ہم نے چکن لیا تھا تقریباً آدھا کلو اور دو میڈیم سائز کی پیاز لین تھی اور اسے ہم نے موٹا موٹا کٹ کر کے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ساتھ ہی یہ دو سو گرام ہم نے دہی کا یوز کریں گے کیونکہ ہم پہلے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تاکہ سارے سپائسز اچھے سے چکن میں آ جائیں ساتھ ہی پانس سے چھے میں نے ہری مرچیں لے لیں تھی اور ان کو موٹا موٹا کوٹ لیا تھا اور یہ دیکھیں وائٹ پیپر لی تھی میں نے اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون اور جناب ہاف ٹی سپون ہی ہم یہاں لیں گے بیک پیپر اور ساتھ لے لیں گے ہم سالٹ لے لیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمیہ زیادہ بھی کر سکتی ہیں اور جناب ون ٹیبل سپون لیں گے جنجر گارلک کا پیسٹ اور ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو سپون سے بھی کر لیجئے بٹ آپ کو پتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے زیادہ سے زیادہ کام ہاتھ سے ہی کروں اور سب سے بڑی بات مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہاتھ سے جو میرینیٹ کیا جائے نا مکس کیا جائے تو جناب یہاں مکس کر کے ہم اس کو سائیڈ میں رکھیں گے اور جو ہم نے پیاس بوائل ہونے کے لیے رکھی تھی وہ بھی بوائل ہو چکی تھی تو ہم اور مزید اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے بلکہ الیکٹک بیٹر سے ہم اس کو اسی میں ہی گرینڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو مکسی جار میں بھی اس کو گرینڈ کر لیجئے تو بس ہمیں اس کا فائن سا پیسٹ چاہیے بہت زیادہ موٹا موٹا نہیں چاہیے تو یہاں دیکھیں ہم نے جناب اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ساتھ ہی ہماری چکن بھی تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے تک کے میرینیٹ ہو چکی ہے اور جناب یہ اس ریسیپی کے خاص انگریڈینس ہیں یہ ہیں جناب بھونی ہوئی پسی ہوئی مومفلی لیں گے ہم ٹو ٹیبل سپون اور ساتھ ہی یہ پسا ہوا کھوپرا ہے یہ لیں گے ہم ٹو ٹی سپون اور ساتھ ہی جناب یہ بھونی ہوئی پسی ہوئی مومفلی یہ بھی لیں گے ہم ٹو ٹیبل سپون سوری وہ تل تھے تل مومفلی اور کھوپرا اور جناب یہاں پر ہماری پیاس بھی پیاس کا پیسٹ بھی ریڈی ہے اور یہ دیکھیں ہیں ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں ہاف کپ کے قریب ہم گھی ایٹ کریں گے اچھا یہ ڈش ہم گھی میں ہی بنائیں گے کیونکہ اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے گھی گرم ہو جائے تو اس میں جو ہم نے پیاس کا پیسٹ بنائے تھا نا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اتنا کہ اس کا پیاس کا کچھا پندور ہو جائے اور تھوڑی سی یہ فرائی ہو جائے تو دیکھیں جناب یہاں پر یہ فرائی ہو چکی ہے اب جو یہ ہمارے شاہی انگریڈینس ہے نا جناب جی ہاں یہ ہمارے شاہی انگریڈینس ہے وائٹ کڑھائی کے یہی مین انگریڈینس ہے اور اس کو اس کی بلکل مت کیجئے گا کیونکہ یہی اصل ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ آلریڈی ہم نے بھون کے پیسا تھا تو بہت زیادہ ہمیں بھوننے کی ضرورت نہیں پڑی اب ساتھ اس میں ایٹ کر دیں گے چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اس میں ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے تقریباً ایک گھنٹے تک اس کو میرینیٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور جناب سارے سپائسز چکن میں اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں تو بس جناب اب اس میں اس کو ایٹ کر کے اچھا سا مکس کریں گے اور تھوڑا سا ہم اسے فرائی کر لیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تو چکن آلریڈی ویسے ہی ٹینڈر ہو جاتا ہے اور چکن تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے بہت جلدی گل جاتا ہے تو بس جناب یہاں دیکھئے پانی اس کا ہو چکا تھا ڈرائے بس ہلکا سا اس کو بھوننا تھا تو آئل بھی اوپر آ ہی رہا تھا بس ہلکا سا اس کو بھونیں گے اور یقین کریں یہاں بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ جناب ہمارے شاہی انگریڈینٹس ہیں اس سے بہت مزیدار سی خوشبو آتی ہے آپ جب خود ٹرائے کریں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا تو اچھا سائیڈوں سے اس پیچولا کی ہیلپ سے ہم سب میسی سے جو ہو جاتی ہے ہماری کڑائی وہ بالکل بھی مجھے اچھی نہیں لگتی تو اسی لئے اس پیچولا کی ہیلپ سے ہم سارا سائیڈوں سے بیچ میں کر لیں گے اور بس پانس سے دس منٹ تک کے دھمپے رکھیں گے لیجیے جناب ہماری وائٹ شاہی کڑائی بن کر ہو گئی ہے تیار تو بس اب میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی دیکھیں سارا آئل بھی اوپر آ چکا ہے اور بہت اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے یہاں فلیم آف کریں گے اور جناب آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں تو یہاں پر ہماری چکن بھی بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گئی ہے تو جناب صرف آپ اس کی گریوی دیکھئے گا کتنی زبردستی یمی سی اس کی گریوی بن کر تیار ہوئی ہے دیکھیں اس کی کنسنسٹینسیز چیک کر لیجئے بہت زیادہ نہ گاڑی ہے اور نہ بہت زیادہ رنی ہے تو بس جناب ہماری مزیدار سی چکن وائٹ شاہی کڑائی ہو گئی ہے بن کر تیار تو بس سمپل سا آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کے اوپر تھوڑی سی ہری مرچیں لگا دینی ہے تاکہ بہت اچھا دیکھنے میں بھی لگے اور جناب کھانے میں تو یہ ہے ہی بہت مزیدار جب آپ ٹرائے کریں گے آپ خود بولیں گے کہ جناب بہت یمی سی ہے اور بہت ڈیفرنٹ سی ہے ڈیش ہے تو جناب اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت یمی سی بن کر یہ تیار ہوتی ہے تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے تو جناب مجھے دیجئے اب اجازت اور اپنا رکھے گا بہت سارا خیال ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ